ایک بہترین سورس پلانٹ سورس جو ہے وہ اکھروٹ ہے پھر اس میں ایک اور بڑی کمال چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو اکھروٹ ہے اس کو آپ سمجھیں ایک کھوپڑی ہے یہ جو ہمارے سار کی جو کھوپڑی ہوتی ہے یہ اس کو کھوپڑی سمجھیں اور اس کے اندر جو اس کی گری ہے جو یہ نکلی ہوئی ہے اس کی شکل دماغ کی طرح کی ہے تو یہ دماغ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے اور جو لوگ اپنا بڑھاپا سیت مند گزارنا چاہتے ہیں سخی گزارنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اکھروٹ ضرور کھایا کریں تھوڑے سے کھا لیں لیکن ضرور کھائیں یہ ان کا بڑھاپا جو ہے اسے بہت ہی سخی اور سیت مند بنا دیں گے اور جو لوگ بے اولاد ہیں اور ان کی بے اولادی کی وجہ ان کے تولیدی خلیے کمزور ہون ہیں سپرمز کمزور ہون ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے ان کے لیے بھی یہ ایڈوائیزیبل ہے کہ وہ اکھروٹ کھایا کریں یہ جو تولیدی خلیے ہیں ان کی سیت بہتر بنا دیتے ہیں ان کی پرفارمنس بہتر کر دیتے ہیں انہیں ایکٹیو اور چاہ کو چوباند کر دیتے ہیں اور اللہ پاک انہیں اولاد سے سرفراز فرمائے گا یہ وزن کم کرنے میں مددگار ہیں یہ کالیسٹرول کم کرتے ہیں یہ ہائی بلڈ پریشر کو متوازن کر دیتے ہیں جب ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا تو دل کی سیت اچھی ہوگی دل کی بماریوں سے بچاتے ہیں یہ بہت سارے کینسر سے بچاتے ہیں پروسٹیٹ کینسر بڑی آنٹ کا کینسر اور بریسٹ کینسر ان سے بچانے کے لیے اکھروٹ بہت زیادہ فائدہ مند یہ ہماری آنٹوں میں موجود جو سیت مند بیکٹیریہ ہے اس کو اس کی افضائش بڑھاتے ہیں اس کو طاقت مہیا کرتے ہیں ہمارے جسم میں جو مختلف قسم کی سوزش ہو جاتی ہیں انفیکشنز ہوتی ہیں جو بعد میں کینسر کی وجہ بنتی ہیں الزائمر کی وجہ بنتی ہیں دل کے امراض کی وجہ بنتی ہیں شگر کی وجہ بنتی ہیں یہ ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو اس طرح اس کے فائدے تو بے شمار ہیں تو اب آ جاتے ہیں کہ ہمیں کون سا اکھروٹ کھانا چاہیے خراب اکھروٹ کی کیا پہچانے کیسے پہچانے کہ یہ اکھروٹ ایکسپائر ہو گیا یہ جو ہمیں شیل والے ہیں جو ثابت اکھروٹ ہیں یہ کھانے چاہیے یا گری کھانی چاہیے ثابت کھانے چاہیے تو کون سے والے ہمارے لئے بہتر ہیں کٹھے یا کاغذی کاغذی کھانے چاہیے تو کون سے والے کاغذی کھانے چاہیے اور گری کھانی چاہیے تو اس میں کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں آگے چل کے آپ کو ہم بتاتے ہیں پہلی بات کہ یہ دیکھئے کہ یہ میرے پاس دو طرح کے شیل والے اکھروٹ ہیں ثابت اکھروٹ ہیں ایک جو ہے یہ والا اس کا جو کلر ہے یہ بڑا فریش دیکھنے میں بڑا خوش نما اور ایسے اس کو دبائیں گے آسانی سے ہی تو یہ ٹوٹ بھی جائے گا بڑا اچھا کاغذی یہ والا جو ہے اس کا رنگ تھوڑا براؤن ہے یہ کریم کلر کا ہے یہ براؤن کلر کا ہے اس میں اتنی چمک دمک نہیں ہے سفیدی نہیں ہے یہ سفید ہے یہ ڈش میں پڑا ہوگا بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ تھوڑا ڈال ڈال لگتا ہے تو کونسا بہتر ہے یہ والا بہتر ہے اب یہ کیوں بہتر ہے یہ دونوں کا آگزی ہے یہ جو ہے نا اس کو کیمیکل سے دھویا گیا ہے یہ جو اتنا سفید رنگ اتنا خوش نما رنگ کریم کلر اس کو کیمیکل سے دھویا گیا ہے اب اس میں سے کئی اخروٹ ایسے ہوں گے جو ہلکا سا اس میں سراخ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ جیسے اس میں یہ سراخ ہے اب ان میں کیمیکل اندر چلا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ الکے الکے کہیں سے ٹوٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں کیونکہ کاغذی ہوتے ہیں نا بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ بھی سراخ ہوا ہے تو یہ جو کیمیکلز والے اخروٹ ہیں یہ ابھی میرے ہاتھوں پہ ایک پاورڈر سا بھی لگ رہا ہے یہ جو کیمیکلز والے اخروٹ ہیں اس سے پریز کرنی چاہیے اس کی بجائے یہ تھوڑے ڈل کلر کے تھوڑے براؤن کلر کے یہ بہتر ہیں ہیں دونوں کاغذی تو یہ والے بہتر ہیں اگر ہم کہیں کہ ٹوپ آف دا لائن کونس ہے تو یہ والا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کی گری بھی لے سکتے ہیں اب گری میں کیا کیا خرابی ہوتی ہیں گری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی پہچانے یاد رکھ لینی ہے کہ اخروٹ جو ہے یہ خوش ذائقہ پھال ہے ڈرائی فروٹ ہے لیکن خوش ذائقہ ہے ہلکہ ہلکہ ہی میٹھا ہوگا اگر تو اس میں کسیلا پانا آگیا ہے تو وہ والا اخروٹ آپ نے نہیں لینا کیونکہ جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جائے گا یہ پہلے کسیلا ہوگا پھر کڑوا ہو جائے گا آپ گری لے لیں گری بھی فریش بڑی بڑی اچھی ملے گی تو آپ نے ایک تو ذائقہ دیکھنا ہے پھر اس کو سمیل کرنا ہے ایسے پکڑیں اور سمیل کریں اگر تو اس میں سے کوئی بھو آ رہی ہے جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جائے گا اس میں ایک بدبو آئے گی اب کئی بار اخروٹ کھا رہے ہوتے ہیں اس میں مکسنگ کی ہوتی ہے ملاوٹ کی ہوتی ہے کہ اچھے والی گری میں اندر تھوڑی سی ملاوٹ کر دیتے ہیں کوئی پندہ بیس پرسنٹ اس میں پرانا ٹلا دیتے ہیں تو اچھا بھلا ذائقہ دار اخروٹ کھاتے کھاتے آپ کو اندر کڑوا ہٹ کسیلو والے اخروٹ بھی ملے گا اس میں اس ایکسپائیڈ والے کی ملاوٹ ہوئی ہوگی یہ والا ایکسپائیڈ ہے اب یہ جو ایکسپائیڈ ہے اس کو کیسے آپ پہچانیں گے بہت سانی پہچان سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو اس کی رنگت یہ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے یہ بڑا فریش ہے یہ کالا ہو گیا لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑے ڈاک کلر کے نظر آئیں گے لیکن یہ جو ڈاک ہیں یہ صرف پھلوں کا اپنا ہے کہ کچھ پھل جو ہے وہ پہاڑ کی ذرا وادی والی سائٹ پہ ہوتے ہیں کچھ پہاڑ کی آئٹ پہ ہوتے ہیں اس لیے وہاں سے تھوڑا سا رنگت میں فرق آ جاتے ہیں لیکن اصل نشانی یہ ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اندر سے تو یہ ییلو نظر آئیں گے بلکل یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل اندر سے پیلے ہو گئے ییلو ہو گئے جبکہ آپ اس کو توڑیں گے تو یہ اندر سے سفیر نکلے گا یہ دیکھیں اب ان دونوں کی رنگت میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا اب آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے جو اندر سے ییلو ہو جائے براؤن ہونا شروع ہو جائے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور جو صحت مند ہے وہ سفیدی مائل ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سفیدی اس کی نظر آ رہی ہے پھر اس سے بھی زیادہ بڑی نشانی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب گریہ لیں تو اگر اس میں اس طرح جالے سے نظر آ رہے ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جالا میرا کیمرہ پتہ نہیں اتنا اچھا دکھا پا رہا ہے یا نہیں لیکن اگر اس میں جالے سے نظر آ رہے ہوں اور اس میں ایک سمیل ہو اس میں ہلکی ہلکی سی سمیل ہو تو سمیل والا بھی نہیں لینا جالے والا بھی نہیں لینا جس کا ذائقے میں کسیلہ پانے کڑواہٹ ہے وہ بھی نہیں لینا اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کئی کئی پر کیڑے چلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے ایون ان شیلز میں بھی اس حابت والے میں بھی کیڑے پڑ سکتے ہیں کہ وہ اگر ایکسپائر ہو گئے آپ نے توڑنا ہے تو اندر سے آپ کو کیڑے بھی نکلے ہوئے نظر آئیں گے آپ اس کو بھی توڑیں گے یہ بھی جو پرانا ہوگا یہ بھی اندر سے کڑوا بھی ہوگا پیلا بھی ہوگا آپ کو اس حابت میں بھی یہ نشانیاں ملیں گی گری میں بھی ملیں گی تو یہاں سے آپ بہ آسانی پہچان سکتے ہیں تو آپ یہ جو اکھروٹ ہے اس کو ہم نے یہ جو میں نے آپ کو سارے بیماریوں کا حل بتایا ہے اس میں اس کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو میں اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا کیونکہ یہ وی لاغ اب لمبا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد محسن بھٹی کو اجازت دیجئے